بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں اور میرے پاس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی طاقت اور زور نہیں بے شک اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نور آیت نمبر ٹو سیون یا ایوہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا نہ داخل ہو بیوتاں گھروں میں غیرہ سوائے بیوتکم اپنے گھروں کے حتی تستنسوا جب تک کہ اجازت نہ لے لو وتسلمو اور سلام نہ کر لو گھر والوں کو ذالکم یہ طریقہ خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لئے لعلکم توقع ہے کہ تذکرون تم اس نصیت کا خیال رکھو گے یا ایوہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاں غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا على اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون اے ایمان والو نہ داخل ہو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو گھر والوں کو یہ طریقہ بہتر ہے تمہارے لئے توقع ہے کہ تم اس نصیت کا خیال رکھو گے آمین سورہ نور آیت تمبر ٹو ایت فَإِنَّا پھر اگر لَمْ تَجِدُوَا نَا پَاؤ تم فِيَا اَحَدَنَّا گھر میں کسی کو فَلَا تَنُخُلُوَا تو نہ داخل ہو اس میں حَتَّى يُؤْذَنَا جب تک کہ نہ اجازت ملے لَكُمْ تم کو وَإِنَّا اور اگر قِعْلَا کہا جائے لَكُمْ تم سے فَرَجِعُوَا کہ لوڑ جاؤ فَرَجِعُوَا تو لوڑ جاؤ ہوا یہ طریقہ اَزْقَاء زیادہ پاکیزہ ہے لَكُمْ تمہارے لئے وَاللَّهُ اور اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ تمہارے عمال سے عَلِيم پوری طرح واقف ہے فَإِنْ لَمْ تَجِذُوا فِيهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَارْجِعُوهُ وَأَزْكَاءَ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم پھر اگر نہ پاؤ تم گھر میں کسی کو تو نہ داخل ہو اس میں جب تک کہ نہ اجازت ملے تم کو اور اگر کہا جائے تم سے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ یہ طریقہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لئے اور اللہ تمہارے عمال سے پوری طرح واقف ہے بے شک سورہ نور آیت نمبر ٹو نائن لَيْسَ نہیں ہے عَلَيْكُمْ تم پر جُنَاحن اس میں تَدْخُلُو داخل ہو تم بُيُوتَن ایسے گھروں میں غیر مسکونت جن میں کوئی رہتا نہ ہو جن میں سمان یا فائدہ ہو تمہارا اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحاں تَدْخُلُو بُيُوتَن غیر مسکونت فیہا مَتَعُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اس میں کے داخل ہو تم ایسے گھروں میں جن میں کوئی رہتا نہ ہو جن میں سمان یا فائدہ ہو تمہارا اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو بے شک سورہ نور آیت نمبر تری زیرو قُل کہو لِلْمُمِنِينَ مُومِن مردوں سے يَوُضُوا کہ نیچی رکھیں مِنْ أَبُسَارِهِمَّ اپنی نظریں وَيَحْفَظُوا وَيَحْفَظُوا اور حفاظت کریں فُرُوجَهُمَّ اپنی شرمگاہوں کی ذَلِكَ یہ طریقہ اَزْكَا زیادہ پاکیزہ ہے لَهُمَّ ان کے لئے اِنَّا بے شک اللہ اللہ خبیرن پوری طرح باقبر ہے يَصْنَعُونَ يَصْنَعُونَ ان باتوں سے جو وہ کرتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوُوُوا مِنْ أَبُسَارِهِمْ وَيَحْفَوُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ اَزْكَا لَهُمْ اِنَّا اللَّهَ خَبِئِرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ کہو مومن مردوں سے کہ نیچی رکھیں اپنی نظریں اور عفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی یہ طریقہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لئے بے شک اللہ پوری طرح باقبر ہے ان باتوں سے جو وہ کرتے ہیں بے شک سورہ نور آیت نمبر تری ون وَقُلَّ اور کہو للمومنات مومن عورتوں سے يَغْزُزْنَا کہ نیچی رکھیں مِنْ أَبْصَارِهِنَّا اپنی نظریں وَيَحْفَظُنَا اور عفاظت کریں فُرُوجَهُنَّا اپنی شرمگاہوں کی وَلَا يُبْدِيْنَا اور نہ ظاہر کریں زینَتَهُنَّا اپنا بناو سنگھار اِلَّا مَگَر لِبْعُولَتِهِنَّا سامنے اپنے شوہروں کے اَوْ آبَائِهِنَّا یا اپنے باپوں کے اَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّا یا شوہروں کے باپوں کے اَوْ آبَنَائِهِنَّا یا بیٹوں کے اَوْ آبَنَائِ بُعُولَتِهِنَّا یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے اَوْ اِخْوَانِهِنَّا یا اپنے بھائیوں کے اَوْ بَنِي اِخْوَانِهِنَّا یا اپنے بھائیوں کے اَوْ بَنِي اَخْوَانِهِنَّا یا اپنے بھانجوں کے اَوْ نِسَائِهِنَّا یا اپنی عورتوں کے اَوْ مَا یا ان کے سامنے جو مَلَقَتْ اَيْمَانُهُنَّا ان کی ملکے یمین میں ہوں اَوْ اَوْ اَتَّابِعِنَا یا ان خادموں کے سامنے جنہیں غیرِ اُلِلْ اِرْبَتِ خواہش نہ ہو عورتوں کی مِنَ الرِّجَالِ خواہ مرد ہی کیوں نہ ہوں اَوْ اَوْ اَتْتِفْلِ یا ان بچوں کے سامنے اللَّذِينَا جو لم يَظْهَرُوا ابھی واقف نہ ہوئے ہوں عَلَىٰ أَوْرَاتِ النِّسَائِعَا عُورتوں کی پوشیدہ باتوں سے وَلَا يَظْرِبْنَا اور نہ مار کر چلیں زمین پر بِأَرْجُ لِهِنَّا اپنے پاؤں لِيُعْلَمَا اس طرح کے ظاہر ہو مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّا وہ زینت جو انہوں نے چھپا رکھی ہے وَتُوبُوہ اور توبہ کرو إِلَىٰ اللَّهِ عَلَّا کے حضور جَمِيعًا سب مل کر اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اَيْ مُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ مَا تَعْكِ تُمْ تُفْلِحُونَ فَلَحْبَعُو وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْذِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْذِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ أو آبائِهِنَّ أو آبائِ بُعُولَتِهِنَّ أو أبنائِهِنَّ أو أبنائِ بُعُولَتِهِنَّ أو إِخْوَانِهِنَّ أو بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أو بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أو نِسَائِهِنَّ أو مَا مَلَكَةْ أَيْمَانُهُنَّ او ما ملکت ایمان انا بالتابعین غیر اولی الاربت من الرجال من الرجال او الطفل الذین لم يظهروا على اورات النساء وَلَا يَغْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ آمین اور کہو مومن عورتوں سے کہ نیچی رکھیں اپنی نظریں اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی اور نہ ظاہر کریں اپنا بناو سنگھار مگر جو خود ظاہر ہو جائے اور مارے رکھیں بکل اپنی اوڑنیوں کے اپنے سینوں پر اور نہ ظاہر کریں اپنا بناو سنگھار مگر سامنے اپنے شوروں کے یا اپنے باپوں کے یا شوروں کے باپوں کے یا بیٹوں کے یا اپنے شوروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی عورتوں کے یا ان کے سامنے جو ان کی ملک یمین میں ہوں یا ان خادموں کے سامنے جنہیں خواہش نہ ہو عورتوں کی خواہ مرد ہی کیوں نہ ہوں یا ان بچوں کے سامنے جو ابھی واقف نہ ہوئے ہوں عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے اور نہ مار کر چلیں زمین پر اپنے پاؤں اس طرح کے ظاہر ہو وہ زینت جو انہوں نے چھپا رکھی ہے اور توبہ کرو اللہ کے حضور سب مل کر اے مومنوں تاکہ تم فلاح پا جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ آمین سور نور آیت نمبر 32 وَأَنْكِحُوَ اور نکاح کر دیا کرو الْأَيَامَا ان مردوں اور عورتوں کا جو غیر شد شدہ ہوں مِنْكُمَّا تم میں سے وَصْغَلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمَّا اور اپنے ان غلاموں اور لونڈیوں کا جو صلاحیت رکھتے ہوں اگر ہوں گے یہ مفلس تو غنی کر دے گا ان کو اللہ اللہ مِنْ فَضُلِهِ اپنے فضل سے اللہ اور اللہ ہے وَاسِوَنَّا بڑی وستوں کا مالک علیم سب کچھ جاننے والا وَآكِحُ الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ مِنْ يَكُونُوا فُقَرَا اَيُوَنِهِمُ اللہ مِنْ فَضْلِهِ وَاللہ وَاسِعٌ علیم اور نکاح کر دیا کرو ان مردوں اور عورتوں کا جو مجرد ہوں تم میں سے اور اپنے ان غلاموں اور لونڈیوں کا جو صلاحیت رکھتے ہوں اگر ہوں گے یہ مفلس تو غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے اور اللہ ہے بڑی وستوں کا مالک سب کچھ جاننے والا بے شک سورہ نور آیت نمبر ڈبل تھری وَالْيَسْتَعْفِفَا اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ لوگ الَّذِينَ جو لَا يَجِدُوْنَا نَحِن قدرت رکھتے نکاحن نکاح کی حتی حتی یغنیہم غنی کر دے انہیں اللہ من فضل اپنے فضل سے وَالْلَّذِينَ پاؤ تم فِهِمْا ان میں خیرن بھلائی وَآتُوْهُمْا اور دو تم انہیں مِمَّا لِلَّهِ اللہ کے مال میں سے اللَّذِي آتاکم جو اس نے تمہیں دیا ہے وَلَا تُقْرِهُوَ اور نہ مجبور کرو تم فَتَيَاتِكُمْ اپنی لونڈیوں کو عَلَى الْبِغَائِ بدکاری پر جبکہ چاہتی ہوں وہ تَحَصُنَنَا پاک دامن رہنا ہِتَبْتَغُوَ اس غرصے کے حاصل کرو تم عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا دُنیاوی زندگی کا فائدہ وَمَنَّا اور جو کوئی يُقْرِئْهُنَّا انہیں مجبور کرے گا فَإِنَّا تو بے شک اللَّه اللَّه مِنْ بَعْدِ اِقْرَاهِ اِنَّا اس بنا پر کے وہ مجبور کی گئی ہیں غَفُورُنَّا مَا فرمانے والا رحیم اور رحم فرمانے والا ہے وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمَّا فَكَاتِبُوهُمْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمَّا وَلَا تُكْرِيُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا أَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَمَنْ يُكْرِئِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ لوگ جو نہیں قدرت رکھتے نکاح کی حتیٰ کہ غنی کر دے انہیں اللہ اپنے فضل سے اور وہ جو خواہش رکھتے ہیں مقاطبت محایدہ آزادی کی تمہارے غلام اور لنڈیوں میں سے تو ان سے مقاطبت کر لو اگر پاؤ تم ان میں بھالائی اور دو تم انہیں اللہ کے مال میں سے جو اس نے تمہیں دیا ہے اور نہ مجبور کرو تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر جبکہ چاہتی ہوں وہ پاک دامن رہنا اس غرصے کے حاصل کر لو تم دنیاوی زندگی کا فائدہ اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ اس بنا پر کے وہ مجبور کی گئی ہیں ماں فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے آمین سورہ نور آیت نمبر تھری فور اور یقینا نازل کیے ہیں ہم نے تمہاری طرف ایسے احکام مبینات جو واضح ہیں اور مثالیں ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں من قبلکم تم سے پہلے وموعظتنا اور نصیحتیں للمتقین متقیوں کے لئے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ خَبْلِكُمْ وَمَوْعِذَةً لِلْمُتَّقِينَ اور یقیناً نازل کی ہیں ہم نے تمہاری طرف ایسے احکام جو واضح ہیں اور مثالیں ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے اور نصیحتیں متقیوں کے لئے بے شک اللہم صل على محمد النبی الامی وَلَا آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا آمین بسم اللہ على دینی ونفسی وولدی وآہلی ومالی آمین رضا اللہ وَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَا أَحْلُهُ آمین رضید باللہ ربا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدِ النَّبِيًا آمین اللہم اَئِنِّي عَلَا ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادتِكَ آمین اللہم اَتْفِنِي بِحَلَالِكَ اَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِبَاكَ آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ محمد حسین زیدی اور اقبال حسین زیدی کی مقفرت فرما اور یا اللہ ان کے درجات بلند فرما یا اللہ بہن شمہ باجی اور ان کی اولاد کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کے رزق میں کوشات کی عطا فرما ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علیہ و علیہ و علیہ و اصحابی و ازواجی و اہل بیتی اجمعین آمین جزاک اللہ ساتھ چھے اکیس اللہ اکبار موسیقی